بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد جا چودری ہے میں پاکستان گلوز منفریکٹر اور ایکسپورٹر اسوسیشن کا چیرمین ہوں ہماری اسوسیشن کا قیام 1978 میں ہوا تھا اور اس وقت سے لے کے اب تک یہ اپنے ممبران کی خدمت میں کوشہ ہے ہماری اسوسیشن کے دو اور ادارے جو انڈر دی امپریلا اسوسیشن چل رہے ہیں ایک اس کا نام ہے LPDI لیادر پروڈک ڈویلمنٹ انسٹیٹوٹ دوسرا سی پی سی کلینر پروڈکشن سینٹر تو LPDI میں اب تک ہم ہزاروں ہنر بندوں کو ٹریننگ دے چکے ہیں جو کہ سٹوڈنٹ آتے ہیں ہمارے پاس ہم نے ٹریننگ دیتے ہیں مختلف جگہوں پہ کچھ لوگوں نے اپنا بھی کام شروع کیا کچھ لوگوں نے اچھی خاصی طرحوں میں فیکٹریز پہ کام کر رہے ہیں اور جو کلینر پروڈکشن سینٹر ہے وہ الودگی کے لحاظ سے ہم نے اس میں کافی کام کیا ہے جو ٹریننڈری کا علاقہ تھا یہ سمڑے ہال روڈ پہ یہاں ہم نے کروم ریکبری پران لگایا تھا جو پانی میں کروم ہوتا تھا اس کو صاف کرنے کے لیے ہم نے کروم ریکبری پران لگایا تھا تو الحمدللہ وہ بھی چلتا رہا موجودہ ہی کرونا کے دن میں اس کا ٹرانسفارم رجل گیا تھا وہ بھی ہم نے اپنے محمران سے مل کے کوششوں سے ٹھیک کر آیا اور اس کو پھر دوبارہ چالو حالت میں آ رہے ہیں تو الحمدللہ بھی 75 لڑکیوں نے ہمارا LPDI میں ٹریننگ لیا ہے جس میں انہوں نے پچیس لڑکیوں نے پیٹرن میکنگ پچیس لڑکیوں نے گلوز میکنگ اور پچیس لڑکیوں نے سٹرچنگ جو ہے گارمنٹس کی اس پر ٹریننگ لیا ہے اور وہ مختلف فیکٹریز میں انہیں ہائر کر لیا گیا ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ہر طرح سے جو بھی کوئی آیا ہمارا میں بہت شکر ہے ہماری اسوسیشن حکومتی اداروں اور میمبران کے درمیان رابطے کا کردار ادا کرتی ہے جس میں ہم نے مختلف ایگزیویشن میں لگائی ہیں مختلف ملکوں میں ایگزیویشن لگائی ہیں مختلف ملکوں میں ہم نے ٹریڈ ڈیالیکیشن بھیجے ہیں اور ابھی بھی پائپ لائن میں دو تین ٹریڈ ڈیالیکیشن موجود ہیں جو ہی ان کی پروہ لاتی ہے ہم اپنے میمبرز کو بتاتے ہیں اور وہ انشاءاللہ ان کو باہر پچھوائیں گے تو الحمدللہ ایکسپورٹ کو بڑھانے میں ہماری گلوز سوشن کا کردار بہت اہم ہے اور کرونا کے دنوں میں بھی ہماری گلوز کی ایکسپورٹ بڑی ہے کم نہیں ہوئی جس طرح دوسری آٹمز کے ایکسپورٹ کم ہوئی ہے الحمدللہ ہماری ایکسپورٹ گلوز کی بڑی ہے تو یہ ہمارا جو ہزارہ وہ ہر طرح سے اپنے میمبران کی سولت کے لیے کام کر رہا ہے ہر مینے ہمارے پاس نئی میمبرشپ آتی ہے نئے ایکسپورٹر آتے ہیں جن کو بالکل کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہم ان کے لیے مختلف سیمینر اپنے یہاں ارین کرواتے ہیں مختلف قسم کی چیمبر کے تعاون سے بھی اور ہمارے یہاں سٹریٹ بینک کے تعاون سے دوسترے بینکوں کے تعاون سے بھی اکثر ہمارے سیمینر ہوتے ہیں جس سے ہمارے میمبران کو کافی اگاہی حاصل ہوتی ہے جی گربز کے حوالے سے میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں جو مٹریل جو چیزیں جو لیڈر لیڈر گارنمنٹس میں لگتا ہے وہ ہو بہو وہی چیزیں وہی زپ وہی لائننگ وہی لیڈر وہ گربز میں سمار ہوتا ہے لیڈر گارنمنٹس کا جو رویڈ ہے وہ گورنمنٹس نے کافی زیادہ رکھا ہوا ہے جبکہ اسی مٹریل میں اسی ایٹم میں اسی چیزوں سے جو گربز بنتا ہے اس کا انہوں نے رویڈ کافی کم رکھا ہوا ہے تو میری حکومتی داروں سے یہ رویڈ ہے کہ جب مٹریل سیم ہے زپیں سیم ہے ہر چیز سیم ہے لیڈر سیم ہے تو اس کو گربز کو بھی لیڈر گارنمنٹس کے برابر لائے جائے اور اس کے پتابق اس کا رویڈ سیٹ کیا جائے رویڈ کے حوالے سے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا جو رویڈ ہے گربز بھی وہ 3.24 ہو رہے ہیں جبکہ لیڈر گارنمنٹ 7.54 ہے تو جو لیڈر اس میں سمال ہوتا ہے جو کیمیکل اس لیڈر میں سمال ہوتے ہیں وہی کیمیکل ایمپورٹڈ چیزیں جو لیڈر گارنمنٹس میں سمال ہوتی ہیں وہی گربز میں سمال ہوتی ہیں تو اس سلسلے میں میری عالی کام سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھا جائے اور بارے گربز کو لیڈر کے برابر پھر سے اور منیسٹری اور کاملت سے یہ درخواست ہے کہ ہماری ریکمینڈیشن پہ جو ویڈے کے لیے ہمیں اپلائی کرتے ہیں ریکمینڈیشن لیٹر دیتے ہیں تو بیسی سے ریکویسٹ کی جائے کہ اس کو کنسیڈر کریں پہلے ہمارے جو ریگولر کسٹوپر تھے جو ریگولر ہمارے ایکسپورٹر باہر جاتے تھے ان کے بعد چار چار پانچمہ سال کے ویڈے ہوتے تھے اب جنہوں نے ایگزیمیشن لگائی ہے لاکھوں پہ لگایا ہے بعض کو ویڈے نہیں ملتے اور اگر ملا چار دن کا پانچ دن کا ملا جبکہ ایکسپورٹر وہاں رہنا پسند نہیں کرتا وہ ہمیشہ ایگزیمیشن اٹینڈ کر کے باپس آتا ہے تو منیسٹری آف فارم فیرس اور منیسٹری آف کامرس سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں ہائی لیول پہ بیسی سے بات کی جائے دوسرے نمبر میں گورنمنٹ نے ایک سرکلر فور نکالا تھا جو ٹرنٹی و ٹرنٹی میں نکالا تھا اس میں انہوں نے ساری انڈسٹری کے لیے بجلی کا جو یونٹ ٹرنٹی ویڈ رکھا تھا ساری اسسوسشینوں کو انہوں نے صولت دیا ہے گلوز اسسوسشین کو انہوں نے اس میں نہیں رکھا تو میری منیسٹری آف کامرس سے درخواست ہے کہ ہماری گلوز اسسوسشین کا نام بھی اس میں شامل کیا جائے اور جو بجلی کا جو یونٹ اپار یونٹ جساں دوسری اسسوسشین کو دیا گیا ہے وہ ہی ہمیں دیا جائے تینکیو جی گلوز کے بارے میں میں ایک اور بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں بڑی ہندرمندی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا جو دارہ الپی ڈی آئی جو لیذر پروڈرک ڈویلپنٹ انسٹیٹوٹ ہے وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کوشی کر رہا ہے ہر پر کوشی میں محصوب ہے تو الحمدللہ اس میں کافی لوگ ٹریننگ دے کے مارکٹ میں آ رہے ہیں فیکٹریز میں جا رہے ہیں اپنا کام بھی کر رہے ہیں تو میری حکومتی داروں سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری جو لیذر پروڈرک ڈیسٹیٹوٹ ہے اس میں مختلف کورسز کروایا جائے ہمارے پاس کافی زیادہ ادھر مشینری موجود ہے ادھر مختلف کورسز موجود ہے اس میں شوز اپر ہے اس میں لیذر گارڈمنٹس ہے اس میں سٹچنگ کا ہے اس میں گلوز کی سٹچنگ کا اس طرح مختلف چیزوں کا اس میں ہمارے پاس سسٹم موجود ہے یہ ربیٹ کے حوالے سے میں ایک بات دوبارہ دولانا چاہتا ہوں ہماری منسٹری آف کامرس کو چاہیے کہ اس پہ سیریسلی دیکھیں کہ گلوز میں جو مٹیکل یوز ہوتا ہے اس میں بھی امپورٹنٹ کیمیکل ویسے ہی یوز ہوتا ہے امپورٹنٹ مٹیکل ویسے ہی یوز ہوتا ہے جیسے لیذر گارڈمنٹس ہی یوز ہوتا ہے تو اس کی ٹھیک ہے اس کی قیمت کم ہے اس کی قیمت زیادہ ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کے مطابق لیذر گارڈمنٹس کے مطابق گلوز کار بیٹ کھلایا جائے تاکہ ہمارے ایکس لوٹر جنسے وہ مارکٹ میں